اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر نائنٹی ٹو نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد سب آپ کا سننے اتحاد کاؤنسل کی جانب سے جو پشاور ہائی کورٹ میں گزشتہ روز درخواست جمع کی گئی تھی اس پہ ایک روز کا سٹے ملا تھا آج پشاور ہائی کورٹ نے تیرہ مارس تک کا سٹے دے دیا ہے اور اسپیکر کے پی کے اسمبلی اور اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ جو ریزرف سیٹس پہ نو منتخب لوگ ہیں جس پہ سننے اتحاد کاؤنسل کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ درخواست مسترد ہونے کے بعد جو فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا ان لوگوں کو حلف لینے سے روک دیا ہے دوسرے جانب پنجاب کے لیے بھی سننے اتحاد کاؤنسل کے سربراہ حامد رزا نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے اور اب اس پر کل سمات ہوں گی یہ معاملہ بظاہر لگتا ہے کہ جو پاکستان میں ایک روز کے بعد صدارتی انتخابات ہونے جا رہی ہیں اس میں کیپی کے پنجاب اور قومی اسمبلی میں یہ نو منتخب لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا نقصان کس کو ہوگا یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے دوسرے جانب اب تک وفاقی کابینہ کی تشکیل نہیں ہو پائی ہیں مختلف نام سامنے آ رہے ہیں لیکن جو ہتمی طور پر تشکیل اور اس کے بعد حلف برداری ایسی کوئی بھی اطلاع بھی سامنے نہیں آ رہی ہے کیا وجہ ہے کیوں اس میں تاخیر ہو رہی ہے اور جو امور حکومت ہیں وہ بھی ابھی تک بازابتہ شروع نہیں ہو سکے ہیں وفاقی کابینہ کی تشکیل نہ ہونے کی وجہ سے آج سندھ اسیمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے کل جو بھٹو ریفرنس پہ سپریم کورٹ کے نور اکری بینچ کی متفقہ رائے سامنے آئے تھی اس کے بعد سندھ اسیمبلی نے سندھ کا جو ایوان ہے اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ذلفقار لی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دیا جائے اور وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سیاسی شہید ہیں ان کے لیے بھی عزازات کا اعلان کیا جائے اور نشانے ذلفقار لی بھٹو کو بھی وہ پاکستان کے جو قومی عزازات ہیں اس میں شامل کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس پر جماتے ہیں کیا وہ اتفاق کریں گی اور کل کے فیصلے کے بعد انتہائی اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر عدالتی تاریخ کی یہ غلطیاں تھی تو کیا آئندہ ایسی غلطیاں سے استنابت کیا جائے گا یہ وہ سوالات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ترزمان رعوف حسن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے رعوف صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کی طرف بھی آئیں گے ارشاد صاحب سٹریٹیجی پی ٹی آئی کی کیا لگ رہی ہے کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آ چکے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں بھی آ چکے ہیں اصولی طور پر تو وہ یہ سارے معاملات ایک ہی جگہ یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے تھے کیا کسی نئی تحریک کا مومنٹم بنا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کاؤنسل پارلیمنٹ میں کسی صورت بھی چین سے نہیں بیٹھے گی اور حکومت کے لیے ٹاف ٹائم ہوگا دیکھیں اگر وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں چلے جائیں تو ایک فورم جو ہائی کورٹ کا ہے وہ مس ہو جاتا ہے اور پھر ظاہر بات ہے کہ اگر ہائی کورٹ سے ان کو رلیف نہ ملے تو سپریم کورٹ کا ایک فورم موجود ہوتا ہے اپیل کے لیے اس کو مس نہیں کرنا چاہتے یہ تو ایک قابل فہم سی بات ہے ابھی تک آٹھ فروری سے اب تک مخالفین جو بھی کہیں پی ٹی آئی سسٹم کے اندر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے سسٹم سے انصاف طلب کر رہی ہے سسٹم سے رلیف مانگ رہی ہے اور سسٹم میں رہتے ہوئے وہ سمجھتی ہے کہ ہماری شکایات کا اضالہ کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم کے لیے بھی جمہوریت کے لیے بھی پارلیمنٹ کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی مناسب یہی ہے کہ اس کو سسٹم میں رہتے ہوئے یہ ایشو تحریک انصاف کا صرف نہیں ہے اس ووٹر کا ہے جس نے ووٹ دیا ہے اور جس کو شکایت ہے کہ ہمارے ووٹ کو اس طرح سے کاؤنٹ نہیں کیا گیا یا اس بیلٹ باکس سے وہ برامد نہیں ہوا جس میں اس نے ڈالا تھا اس شخص کے ایکاؤنٹ میں جمانی ہوا جس میں وہ ڈال کے گیا تھا تو بظاہر ابھی تک کی جو سٹیٹیجی نظر آتی ہے اس پر اترازات بھی خود پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ہو رہے ہیں باہر سے بھی ہو رہے ہیں مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو عملی ہے کہ آپ سسٹم میں رہنا بھی چاہتے ہیں چلنے بھی نہیں دینا چاہتے لیکن جو یہ حکمت عملی ہے ماضی کا ہم تجربہ دیکھیں تو ایک مناسب ہے کہ بجائے اس کے کہ سسٹم کو ہی ڈسٹرب کر دیا جائے سسٹم کو ہی دعو پر لگا دیا جائے تو سسٹم کے اندر رہتے رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ جو رلیف مل سکتا ہے لینے کی کوشش کی جائے جب پی ٹی آئی نے قومی سبلی میں رہنا قبول نہیں کیا تھا اور استفعے دی دئیے تھے تو مخالفین کی طرف سے یہی اطراز آتا تھا کہ آپ نے سسٹم کے اندر رہ کر جدوجود نہیں کی اور اس کا آپ کو نقصان اب وہ سسٹم میں رہ رہے ہیں تو پھر مخالفین کو چاہیے کہ وہ اس کو تانہ نہ بنائیں یا اس کو کمزوری نہ سمجھیں بلکہ سمجھیں کہ وہ سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں انہوں نے ماضی سے سبق حاصل کر لیا جائے لیکن اب جو گروف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کی خبر ہے کہ ٹف ٹائم دے گے تحریک کی طرف بھی آپ شاید جائیں گے آدمی اعتماد کی بھی بات ہو رہی ہے تو پہلا سوال یہی ہے کہ کیا آپ واقعی کسی نئی احتجاجی تحریک کی رہا ہمار کر رہے ہیں یا صرف قانونی اور پارلیمان راستوں سے ہی حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے رہو فسن صاحب اشارت صاحب بہت بہربانی ہے آپ کی جی دیکھیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم سسٹم میں رہے ہیں کہ اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں یہ بالکل مناسب ہے اور میں اس کے ساتھ بالکل اگری بھی کرتا ہوں لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے انسان کے پیشنس کی بھی ہماری تری پرانک سٹیٹیجی ہے بڑا کلیرلی ہم اس کو پسو کر رہے ہیں ایک سٹیٹیجی ہماری یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر رہنا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے وہ چاہے نیشنل اسمبلی ہو یا وہ پروینچل اسمبلیز ہو یہ ہم کر رہے ہیں دوسرا جو اس کا پرانک ہے وہ ہے ہماری لیگل بیٹل جو آئین پاکستان قانون کے کانٹیکسٹ میں ہمیں جو حقوق دیتا ہے ہم ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ چاہے الیکشن کمیشن ہو یا ٹائبیونلز ہو یا ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو ہم ان تمام فورمز کو یوز کریں گے جب بھی ہمیں موقع ملے گا جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی اور تیسرا ہمارا جو پرانک ہے اس سٹیٹیجی کا وہ ہے ہماری آئین کے مطابق جو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم پر امن اتجاج کر سکتے ہیں وہ ہم نے لاسٹ سیٹیڈے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کیا اور سارے پاکستان میں لوگ نکلے اس سنڈے کو دوبارہ خان صاحب نے کال دی ہے اتجاج کی یہ پر امن ہوگا یہ پر امن اتجاج کی کال ہے سو بیسیکلی یہ پارلیمنٹ کے اندر کانونی فورمز جو ہے ان کے اوپر اور سیاسی میدان میں ہم تینوں جگہ اپنی جدو جہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے اس کو جب تک کہ ہمارے حقوق جو ہے جب تک ہمارا مینڈیٹ جو ہے اس کو رسٹور نہیں کیا جاتا عوام کا مینڈیٹ جو ہے جو انہوں نے ہمیں دیا تھا وہ ہمیں نہیں ملتا اس کے علاوہ یہ کہنا ارشاد صاحب آپ کا کہ کیا یہ کسی سیاسی جدو جہد کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ میں اس ٹیج کے اوپر پرمیچورڈ ہوگا میں اس کو یہ نہیں کہوں گا یہ بات حقیقت ہے کہ ہم اپنے اس آپشن کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ہم اس اپنے آپشن کو ایکسرسائز کرتے رہیں گے اب اس کی شکل کیا نکلتی ہے کس شیپ میں یہ سامنے آتا ہے in the coming days and weeks because دیکھیں سسٹم کے اندر ہے کہ بھی limitations ہیں اب ہمارا دو سال سے اگر آپ دیکھئے اور خاص کرنا ہی تب بے کے بعد دیکھئے تو ہمیں کسی فورم سے انصاف نہیں ملا so ایک ہمیں ایک level of frustration بھی build ہویا ہوا ہے definitely party کے اندر لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم میں اپنا جو اعتماد ہے وہ برقرار رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو allied options ہیں ان کو بھی ان کے اوپر بھی غور و خوص جو ہے وہ جاری رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر تو سسٹم کے اندر سے انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں تو چھیک ہے پھر مسئلہ تو کوئی اور رہتا نہیں ہے لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر ہمیں اپنی strategy کو rethink کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ کیا اور options ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے حقوق کی بہال لی کے لیے روفسان صاحب آپ نے ایک موقع پر پشاور ہائی کورڈ سے رجوع کیا election commission کے فیصلے کے خلاف آپ کو حکم تنائی مل گیا جس کو سپریم کورڈ نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ ہائی کورڈ کو یہ حق حاصل نہیں تھا ایک تو election commission ایک آئین ہدارہ ہے دوسرا یہ کہ وہ باقی صوبوں کو اور مرکز کو ہدایات کیسے جاری کر سکتی ہے اب آپ نے پھر وہی فورم استعمال کیا ہے پشاور ہائی کورڈ کا اور آج پنجاب پنجاب لاہور ہائی کورڈ میں بھی آپ چلے گئے ہیں تو ایک تو کیا صوبائی کوئی ہائی کورڈ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو یا سپیکر قوم اسمبلی کو ہدایات جاری کر سکتی ہے یہ وہی اسی طرح کی انعملی نہیں ہے جو پہلے سپریم کورڈ سے ریجیکٹ ہو چکی ہے دیکھیں دو وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ تو ارشاد صاحب آپ نے خود بیان کی ہے میں اس کو ووچ کرتا ہوں کہ ہم کوئی بھی فورم جو ہے اس کو بائی پاس نہیں کرنا چاہتے ہائی کورڈ کا ایک فورم موجود ہے تو ہم اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں بیفور ہم سپریم کورڈ جائیں ہمیں امید تھی کہ ریلیف ملے گا اور ریلیف ملا ہے ہمیں لاہور ہائی کورڈ سے بھی امید ہے کہ ریلیف ملے گا اور وہ وہاں سے بھی ملے گا اس کے بعد اگر ہمیں سپریم کورٹ میں جانا پڑتا ہے تو وہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا تھا وہ آپشن تو ہمارے پاس موجود ہی ہے ہم تھوڑے سے سینسٹیو ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی فورمز ہیں وہ ہم استعمال کریں اور پشاور ہائی کورٹ جانا یا لاہور ہم کیا سمجھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ سے نسبتاً آپ کی توقعات پوری ہو جاتی ہیں جو کہ اسلام آباد اور سپریم کورٹ سے نہیں ہوتی اس لیے آپ جاتے ہیں دیکھیں یہ یہ کہنا کافی حد تک درست بھی ہوگا دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری وجہ وہ میں نے بیان کی ہے کہ ہم چاہتے نہیں کہ کوئی بھی فورم جو ہے اس کو ہم بائی پاس کریں تو اگر ہمیں کہیں سے بھی ریلیف ملے کی توقع ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے دیکھیں ہر کورٹ میں جو سب جیچ ساہیبان جو بیٹھے ہوئے ہیں جی ان کو آپس میں ان کے اپنے اپنے آپیننز ہوتے ہیں اپنے اپنے ریسپانسز ہوتے ہیں مثلاً اسلام آباد ہائی کورٹ میں باور ستار ساہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بہت پرگرسیب قسم کے جسیشنز دے رہے ہیں اسی طرح سے پشاور ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی اور ان کے ساتھ جو اور باقی جسٹس ساہیبان ہے وہ بہت پرگرسیب قسم کے جسیشنز دے رہے ہیں جبکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو جس ساہیبان بیٹھے ہوئے وہ اتنی 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 کارج کے ساتھ اور جسٹسیفیکیشن ہے ہمارے پاس جو ہمارے منڈیٹ منڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں ایک چیز جو آپ کے کئی لیڈر ساہیبان سے میں پوچھ چکا ہوں ہمیں کوئی تسلیب اخت جواب نہیں مل رہا کہ یہ جو سنی اتحاد کانسل کا انتخاب آپ نے الیکشن کے بعد کیا یہ الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کیا آپ ایک پی ٹی آئی کیاتی کی طرف چلے گئے یہ پارٹی جو تھی سات آٹھ سال سے آپ کی اتحادی تھی اس کے پاس نشان موجود تھا تو یہ آپ کی بھی تو غلطی ہے پارٹی قیادت کی بھی کہ جو فیصلہ الیکشن سے پہلے ہو سکتا تھا اور آپ کے لیے مفید تھا اس کو بعد میں کیا گیا اور اس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا ہے آپ کے بیان میں کافی حد تک صداقت موجود ہے تو دی ایکسٹینٹ کہ ہم سے یہ دیر ہوئی فیصلہ کرنے میں دیر ہوئی اس کے بہت سارے محرکات تھے جن میں سے کچھ کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا لیکن بہتر ہوتا میں بالکل اگری کرتا ہوں انشان صاحب آپ کے ساتھ بہتر ہوتا کہ یہ فیصلہ بہت جلدی کیا جاتا اور انتخاب سے پہلے کیا جاتا یہ ہمارے اتحادی تھے بلکل بیسے ہی جیسے کہ مدہتہ مجلس عمل بھی ہماری اتحادی رہی ہے مجلس سے وعدت المستمون جیہ وہ بھی ہماری اتحادی رہی ہے آج بھی گلگل بلکلستان کی حکومت میں جو لیڈر اف ڈی آپوزیشن ہے ہمیں جب ہمارے چیپ منسٹر تھے خالد صاحب ہاں تو ان کی سپورٹ ہمیں حاصل تھی آج لیڈر اف ڈی آپوزیشن وہ اس جماعت سے ہے اور ہمیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں سو یہ دونوں جماعتیں ہماری اتحادی تھی اور ہیں اور رہیں گی لیکن میں پھر اسی پر آؤں گا آپ نے جو کہا ہے میں اس کے ساتھ بہت حد تک اگری کرتا ہوں کہ جی اس معاملے میں ہم سے دیر ہوئی نہیں کوئی عدم اعتماد تھا یا صرف ان کا مذہبی ہونا مذہبی جو ایک تھا امیج تھا اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے آوائیڈ کیا سنیئے اتحاد کو دیکھیں فیکٹس تھے جن کا میں نے پہلے دیری ہوئی جس کی وجہ سے یہ دیری ہوئی نہیں ہونی چاہیے اچھا راو سب اب آپ مفامت کی بات کر رہے ہیں حکومت بھی مفامت کی پیشکش کر رہی ہے آپ کا مطالبہ ہے کہ دھاندلی پہ کمیشن بنا دیا جائے آپ کے قیدی چھوڑ دیا جائیں آپ کے بانی کو رہا کر دیا جائے آپ سمجھتے ہیں کہ ان پیشکی شرائط کے ساتھ مفامت ہو پائے گی یہ پیشکی شرائط نہیں ہے میں بائی بیک تو ڈسگری یہ وہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جو کہ سب کے سامنے ہیں روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا خان صاحب کیوں پر فیک ان فیبریکیٹڈ کیسز بنے ہوئے ہیں ان کو 31 سال کی سزا دی گئی ہے ان کی بیگم صاحب جن کا کہ ان کیسز کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا ان کو بھی سزا دی گئی ہے ہمارے یہ یہ نہیں کہ ہم کو پری کنڈیشنز لگا رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے نورمل روٹین میں ہونی چاہیے لیکن میں پھر وہی یہاں میں کوٹس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ سامنے آتا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو پر مزیادہ بات کروں کیونکہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ اپنا جو جوڈیشری ہے اس کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کریں لیکن انفورچنیٹلی ہمیں سخت سخت ہمیں اور جس طریقے سے ایک سیکنڈ جس طریقے سے لور جوڈیشری کو استعمال کیا گیا ہے پاسٹرز قسم کی سزائیں دینے میں خان صاحب کو اور ان کی بیگن صاحبہ کو اس کی مثال بھی تاریخ ہے پاکستان میں آج تک نہیں ملتی اچھا عروف صاحب دیکھیں ایک طرف آپ کو جوڈیشری پر to some extent عظم اعتماد کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جائیں کہ مفامت کا رویہ آپ کا ہوگا یا انتظار کریں گے اور جب نتیجہ آئے گا تو پھر ایک نیا نیریٹیو آپ کا آ جائے گا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس فیصلے پر دیکھیں جوڈیشل کمیشن جب بنے گا تو لازمی بات ہے کہ جی ہم اس کو پہلے دن سے نائن تب میہ کے بعد ہمارا سب سے بڑا جو ہمارا جو مطالبہ رہا ہے کہ جی سزائیں دینے سے پہلے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ کم از کم اسٹینمنٹ تو ہو سکے کہ یہ کس نے جرم کیا ہے اس میں کون کون انبولتے ہیں اس کے بعد ہی سزائیں دیتے ہوئے ملک اچھا لگے گا ریاست اچھی لگے گی آپ جرم کا تائیون کرنے سے پہلے سزا دیں گے تو وہ نہیں ٹھیک ہوگا اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا باقی آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جی کیا ہم اس جوڈیشل کمیشن کو قبول کریں گے لازمی بات ہے اگر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے گا رائٹ فورم سے بنے گا اور اس میں صحیح قسم کے لوگ شامل کیے جائیں گے انڈیپینڈنٹ قسم کے لوگ شامل کیے جائیں گے وہ باقی سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجن ایجنسیز صرف نہ اس میں شامل ہو جائیں تو جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن اصل میں جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے صحیح اچھا وہ بات ہے کہ اس کے جو فیصلہ ہوگا لازمی بات ہے کہ ہم اس کو قبول کریں گے جب اس کا فیصلہ آئے گا حقائق کی بنیاد پر فیصلہ آئے گا تو وہ قبول کیا جائے اچھا رہو فیصل صاحب معاملہ یہ ہے کہ ایک کرٹیسزم آپ پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے آئیم ایف کو خط لکھا اور آپ کی جو مخالف تو اس میں کیا کیا وضاحت آپ کی طرف سے دیکھیں نمبر ایک میں امریکن شہری نہیں ہوں میرے پاس صرف پرمنٹ ریزیڈنس ہے اور یہ حکومت پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ ہے جب میں سپیشل اسسٹنٹ تو دی پرائم نیسٹر تھا تو میں نے اپنا یہ ریکارڈ جو ہے حکومت پاکستان کو سمٹ کیا ہوا ہے میں امریکن شہری نہیں ہوں ٹھیک ٹھیک فرق ہوتا ہے پرمنٹ ریزیڈنس میں اور شہریت میں میرے پاس امریکن شہریت نہیں ہے نہ میرا کوئی ارادہ ہے شہریت دینے میں درست ہے درست ہے شاید میں اپنی جو یہ شاید میں اپنا یہ پرمنٹ ریزیڈنس سٹیٹس جو ہے اس کو بھی رینو نہ کروں یہ ختم ہو رہا ہے اس مہینے کے آخر تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ درست ہے اچھا یہ فرمائیں کہ آپ عام تاثر یہ ہے کہ پی ٹی اے میں دو دھڑے ہیں ایک مفامتی گروپ ہے ایک مضاہمتی گروپ ہے اور آپ مفامتی گروپ کا حصہ ہیں حسد کیسر صاحب ہیں اور کچھ لوگ ہیں جبکہ شیر افضل مروت اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مضاہمتی گروپ ہے تو واقعی کوئی ایسی پارٹی کے اندر ہے یہ گوڈ کاب بیڈ کاب ہے یا مضاہمت اور مفامت کا ایشو ہے دیکھیں جی مضاہمت اور مفامت کے کانٹیکس میں میں اس کو ایویلویٹ نہیں کروں گا جی ایک پلٹیکل پارٹی میں بہت ساری آرہ ہوتی ہیں شاہ صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ وہ آرہ جو ہیں وہ ایک فورم ہوتا ہے اس کا جہاں بیٹھیں ہم ڈسکس کرتے ہیں سو اس میں ملٹیپل اپینینز آتے ہیں کہ جی یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے میں کسی اس کو کسی ایک کنٹیکسٹر میں اس کو میں کلاسفائی نہیں کروں گا جی کہ یہ مضاہمت ہے اور یہ مفامت ہے وہ نہیں ہوتا سو ہر اپینین میں مضاہمت کا بھی انصر ہوتا ہے مفامت کا بھی انصر ہوتا ہے ایٹ ڈی اینڈ ڈی ڈی ہمارا ہمارا جو 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 ابجیکٹو ہے وہ یہ ہے جی کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کو اسٹابلش کرنا چاہیے اس قانون میں جمہوریت کے مقدم ہونے کو اسٹابلش کرنا چاہیے اور یہ لڑائی جو ہے اس وقت لڑائی کا لفظ ذرا گلت ہے جدو جہد کا لفظ زیادہ بہتر ہوگا یہاں استعمال کیا جائے تو یہ جو جدو جہد ہے ہماری اس وقت وہ صرف اور صرف آئین قانون اور جمہوریت کی بالا دستی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں تو اس میں اپینینز آتے ہیں لیکن میں میں آئی ویڈ آئی ویڈ لائک ناٹ ٹو کلاسیفائی کہ جی وہ یہ ہے کہ نہیں ہے لیکن آراج جو ہوتی ہے بہت ساری آرہا ہماری بہت بڑی پلیٹیکل پارٹی اور بہت سی آرہا ہمیں آتی ہیں اور اس کی بیسنس کی اوپر ہم لوگ اپنی جو سٹیٹیجیز ہیں اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جن کے بارے میں میں نے ذکر کیا آئین قانون اور جمہوریت جو ہے ان کی بالا دستی کو یقینی بنایا جائے اور میں چاہیں گے کہ اس میں تمام پلیٹیکل پارٹی ان کا ایک کانٹریبیوشن ہونا چاہیے یہ الیکشنز جو ہوئے ہیں انہوں نے اس ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا کے رکھ دی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ بھی اس کو ختم ہونا چاہیے ہمیں سب لوگوں نے مل کے اس کو ختم کرنا چاہیے کہ یہ آئندہ سے ہو نہ سکے کھلوار نہ ہو سکے ملک کی تقدیر کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور یہ روف صاحب آخری سوال مولانا فضل رحمان صاحب سے آپ نے رابطہ کیا مولانا فضل رحمان صاحب نے پرانے اختلافات بھلانے کی بات کی اور کہا کہ ہمارا دماغ کا اختلاف ہے جسموں کا کوئی لڑائی نہیں ہے اختلاف نہیں ہے پھر آپ خاموشی چھاہ گئی تو اب آپ کا کوئی رابطہ ہے کوئی چینل چل رہا ہے اور کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی بیک چینل چل رہا ہے دیکھیں کچھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے آج بھی میں کو تین گھینٹے اتظار کر کے نکلا ہوں وہاں سے نہیں ملاقات کروائی گئی اس میں انہوں نے مجھ سے انہوں نے مجھے یہ انسٹک کیا تھا جی کہ جتنی بھی پلیٹیکل پارٹیز ہیں تین پارٹیز کے علاوہ اور پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم جو پی جس کو کہتے ہیں یہ وہ پلیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اس کھلوار کا جو اس ملک میں کھیلا گیا اس کا حصہ ہیں اور انہوں نے پرپیٹریشن کیا ہے اس کی سو ان کے علاوہ ہمیں انسٹکشن دی گئی تھی کہ تمام پلیٹیکل پارٹیز کو ایک پلائٹ فارم کے اوپر نہیں ہوگی لیکن جمہوری جو جمہوریت کی جڑے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے تمام پلیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ایسر تیسر صاحب کر رہے ہیں میں بھی ایک لحاظ سے کام کر رہا ہوں اور بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور یہ ہمیں پوری امید ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ ایک پلیٹ فارم کریئٹ ہو جائے گا اور اس میں یہ تمام پارٹیز جو ہے اور محمود خان اچھک زہی صاحب کی نومینیشن جو ہے نا اس کو بھی آپ اسی کانٹیکس میں دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہامی اعتماد جو ہے اس کو اس کو سٹینٹن کیا جائے تاکہ ایک جمہوریت کی بنیادیں داد پاس کی ہے کہ زلفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دیا جائے پی ٹی آئی کیا اس کی تائید کرتی ہے درخیال ہے کہ یہ ہماری پارٹی فورم کے اوپر ڈسکس ہوگا اسی کے بعد جو ہم فیصلہ سامنے لائیں گے اس کے بارے میں ہم انفارم کر دیں گے لیکن پچاس سال لگے ہیں جوڈیشری کو یہ چیز ریلائز کرنے میں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ جاتی ہوئی تھی اور بلکل ہوئی تھی اس بارے میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے اس بلک کے چار مارشل اللہ بھی اسی جوڈیشری نے لیجٹمائز کیے تھے کیا یہ جوڈیشری ان کو بھی ٹیک اپ کرے گی جو کہ جنہوں نے پاکستان میں کو لیجٹمائز کرنا اور بھی بہت سارے میرے سامنے فیصلے لیکن وہ بہت بڑے بہت بڑے ڈیسیشن تھے جنہوں نے اس بلک کی تقدیر کو نیگٹیبلی امپیکٹ کیا ہوئے اور آج تک پاکستان کی ریاست سفر کر رہی ہے ان فیصلوں کی وجہ سے کہ ان فیصلوں کو بھی ریویو کیا جائے اور ان بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے ارشاد صاحب بہرحال یہ باتیں تو آپ کلیئر ہو رہی ہیں روح فرسن صاحب کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا کہ پی ٹی آن نے جو اب سیاسی طور پر اپنی سٹریٹیجی رکھی ہے وہ ایوان میں بھی عدالتوں میں بھی اور پبلک میں بھی اپنے آپ کو جاری رکھیں گے اور یہ حکومت بھی ساتھ سے چلتی رہے گی اب تک تو یہ لگ رہا ہے وفاقی کابینہ جو حکومت کے کام ہیں ظاہرہ وہ کابینہ اور وزیراعظم سب دونوں نہیں کرنے اور حکومت کی تعریف بھی یہ ہے ابھی تک باز آپ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے تاخیر کی وجہ ایک تو کیا ہو سکتی ہے اور کیا جو صوبوں میں ڈیلے ہو رہا ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کیا صدارتی الیکشن بھی ایک ایلیمنٹ ہو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد جاگے کابینہ آنا اس کو دیکھیں دو تین بڑی ایک مرکزی جو کابینہ ہے نا جو وفاقی حکومت کی وہ تو قابل فہم ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اگر تنہ تنہا ہوتی تو اس کے لیے آسانی ہوتی لیکن اس نے کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بن لیکن وہ یہ ضرور مطالبہ کر رہی ہوگی کہ آپ کی کابینہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے سٹائل ہو یا پیپلز پارٹی جس کو کسی وزیر کے بارے میں کوئی رکھتی ہے کہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا پچھلے سولہ ماہ کے دوران یا اس کے کوئی تحفظات ہیں تو اس کو مدنظر رکھنا پڑے گا ایم کیوم کو شامل کرنا ہے ایم کیوم کے مطالبے ابھی تک ماننا مشکل ہو رہا ہے چار وزارتیں نہیں وہ تو پانچ وزارتیں مانگ ہیں تو وہ بھی ایک ایشو ہے پہلے مرلے میں ہوئی ہیں پھر یہ ہے کہ کس کون کون سی وزارتیں دی جائیں یہ بھی تو ایم کیوم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ ایسی اگر وزارتیں جس خودتر وزارتیں کہتے ہیں وہ اگر مانگ رہی ہے اور ان کے اپنے لوگ بھی مانگ رہے ہیں تو پھر حکومت کے لئے مشکل ہوگا تو یہ مخلوط حکومت کے ایسے مسائل ہوتے ہیں لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ اس دفعہ جتنی تاخیر ہوئی یعنی پورے پندرہ دن ہوتے تھے تو پورے پندرہ دن اس میں لگائے گئے اور اس کے بعد حکومت آخری دنوں میں وجود میں آئی تو اس دورہ کوئی تیاری کر لینی چاہیے تھی مذاکرات کامل بھی تیز کر لینا چاہیے تھا معاملات کچھ تیق کر لینی چاہیے سندھ میں اس لیے سمجھ نہیں آرہی کہ سندھ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے نہ کسی اتحادی کا مسئلہ تو وہاں تو بڑا آسان ہے پیپلز وارڈی کے ارشاد سب سیاسی باتیں اپنی جگہ ہیں اور یہ اتنی تاخیر پہلی دفعہ ہو رہی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی جو اصل میں حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہے ہم پنجاب حقیقتا یہ جو تاخیر ہے وہ کتنی اثر انداز ہو رہی ہے آج کابینا پنجاب کا پہلا اجلاس ہوا علی امین گھنڈا پور صاحب نے بھی ہیل کارڈ بحال کر دیا پانچ عرب جو انشورنس کمپنی اس کو دینے کی بات کر دی تو یہ ڈیلیورنس ان حکومتوں کی کیا میسیج یہ جائے کہ یا تو ان کے اندر اختلافات ہیں ان کے اندر یکسوئی نہیں ہے ان کے ہاں کوئی ہومورک نہیں ہے تو یہ خطرناک بات ہے کہ ایک ایسی حکومت اس وقت یعنی ساری حکومتیں ایسی آ رہی ہیں جو بڑی تجربہ کار اپنے آپ کو کے پی کی حکومت تین دفعہ وہ آ چکے ہیں مرکزی حکومت کا یہی معاملہ ہے سندھ کا یہی معاملہ ہے بلوجستان کا بھی حال مست ہوئی ہے صحیح ہے تو یہ تاثر اگر بڑی اپنے بات آپ کر رہے ہیں حکومت کی کار بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے ارشاد صاحب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس نے سفارش کر دی ہے کہ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب جو ہیں ان کو برطرف کیا جائے اور یہ ایک طرح سے فیصلہ آیا ہے سپریم جوڈیشل اپنی اپنے رائے دیں گے لیکن یہ پریسیڈنٹ اس کے اثرات کیا ہوں گے دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ ہی ہوتا رہا ہے کہ کبھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے کسی جج کو صدا نہیں دی گئی اور ہوتا یہ ہی رہا ہے ایک جسٹس شوقت لی تھے ان کے خلاف پروسیڈنگ ہوئی تھی اور آخر میں انہوں نے استیفہ دے دیا یہ سسٹی سیونٹیز کی بات ہے اس کے بعد ایک دو مواقع ایسے آئے تو پھر بھی یہ ہوا شوقت عزیز صدیقی صاحب کو برطرف کیا گیا لیکن انہوں نے کیس کنٹیسٹ کیا استیفہ نہیں دیا اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ استیفہ دے دیا ہے اور پھر بھی اس کو برطرف کیا گیا ہے اب یہ ایک نئی روایت قائم ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جج استیفہ دے کہ بچ نہیں سکتا اس کو آخر تک یا تو کنٹیسٹ کرنا چاہیے ورنہ اس کو برطرف استیفہ کیا گیا ایک نئی روایت قائم ہو رہی ہے عرشاء صاحب اس پہ بات کرتے ہیں عابد شیر علی صاحب مسلمی قنون کے سینئر رانوما ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے عابد صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے وفاقی کابینہ کی تشکیل میں جی بسم اللہ رہی دیکھیں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہے اور یہ فیصلہ بامی مشاورت کے ساتھ وزیراعظم پاکستان قائد محمد نواز شریف صاحب اور باقی جو اتحادی پارٹی ہیں جو نے ہمیں سپورٹ کی ہے تو انشاءاللہ طالعہ ضرور وہ سوچ بچار کے بعد ایک کبینہ کو تشکیل دیں گے جس پہ کوئی اگلے چوبیس گینڈوں کے اندر انشاءاللہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور جو وفاقی وزرہ ہے کبینہ ہے اس کی تشکیل ہو جائے گی اور پاکستان کے سفر کا آغاز ہو جائے گا تو اس میں کوئی ایسا بام نہیں ہے کیونکہ پرسوں صدر پاکستان کا بھی الیکشن ہے انہوں نے بھی ظاہر ہے اوت صدر پاکستان کی بھی ہوگی تو یہ کوئی ایسے مام لینی ہے انشاءاللہ یہ ایک دو دنوں میں یہ اناؤنس ہو جائیں گے ابی صاحب اس کا مطلب ہے کہ صدر کے انتخاب سے پہلے وفاقی کبینہ حلف اٹھا لے گی یا نئے صدر حلف لیں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لیکن وہ ایک دو دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا اور اس کی اناؤنس منٹ ہو جائے اچھا یہ وزیر خزانہ کا معاملہ تیہ ہو گیا کہ اب اورنگزیب صاحب ہوں گے شمشاد اختر صاحبہ ہوں گی یا کسی اور کے نام قرآ احفال نکل رہا ہے میں اگین پھر یہی آپ سے ازالش کروں گا کہ ادھا کس کے پاس ہوگا اور انشاءاللہ ہم مل جل پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے جو معاشی یہ نہیں ہے کہ کون بنے گا تو اس کا فیصلہ ہمارے قائد کریں گے ہماری پارٹی کرے گی اور وہ فیصلہ کل یا پرسو اناؤنسمنٹ اس کی ہو جائے گی تو یہ جو تمام لوگوں میں ابحام ہے کہ کون بنے گا کون بنے گا تو کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ ایک ساگڈار صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں بڑی ان کی محنت ہیں وہ کافی مرتبہ پاکستان کو معاشی بہرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں ماضی میں بھی دو ہزار تیرہ کے بعد جب انہوں نے منصب سمالا تو پوری انہوں نے ایک ایفرٹ کی اور پاکستان کو معاشی مسائل سے انہوں نے نکالا اور ان کی خدمات کسی سے دھکی چھپی نہیں ہیں انہوں نے پاکستان کے لئے بہت کام کیا آپ کا نام بھی آرہا ہے مشیرے پانی و بجلی کے لئے کیا اس کی بھی تصدیق کریں گے دیکھ میں نے آپ کو کہا مجھے آنسلی نہیں پتا کہ کون کیا بن رہا ہے جو بھی پارٹی فیصلہ کرتی ہے جو پارٹی ذمہ داری دیتی ہے تو یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے بلکل مجھے بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو میں اس کی بھی بات یہی کروں گا کہ ایک دو دنوں میں جنہوں نے جو بھی بن ہے تو اس کا فیصلہ وزیر آزم صاحب انشاءاللہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں صحیح آپ صاحب جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہوتی ہے یا آتی ہے یہ تیعہ ہوتا ہے کہ نواز شیف صاحب وزیر آزم ہوں گے اس دوہ بھی الیکشن سے پہلے اس جہار بھی چھپ گئے یہی توقع تھی اور وزیر خزانہ جناب عساق دار صاحب ہوں گے ان کی خدمات بھی ہیں ان کا تجربہ بھی ہے ڈیلنگ کا تجربہ ہے ایم اف وغیرہ سے لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے ہیں ریزل سے یا کوئی اور رکاوٹ آ رہی ہے دیکھیں جی میاں صاحب کسی چیز سے دل برداشتہ نہیں ہے اور جو ملک گمبیر حالات ہیں جو گمبیر مسائل ہیں اور ان کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اگر یہ میاں صاحب ہی نے بہتر سمجھا کہ شباز شریف صاحب ان حالات کے اندر بہتر طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر اپنے اتحادیوں کو لے کر آگے چل سکتے ہیں تو یہ فیصلہ اگر ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا ہے ذاتی فیصلہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت وزیر اللہ پنجاب بھی ہیں تو حکومت تو ظاہر ہے ان کی شیرباد کے ساتھ اور ان کی جو نیک خواہشات ملک کے لیے اسی تناسب سے انہوں نے حکومت کو بنوایا بھی تو الحمدلللہ وہ سپریم لیڈر ہمارے اللہ کے فضل و کرم پارٹی کے بھی اور بیٹھے ہیں اور ان کی ظاہر ہے ان کی مشابرت کے ساتھ تمام مشابرت کے ساتھ تمام جو مراحل ہے ان کو بھی تیع کیا جائے اس کے عساق دار صاحب کا بھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ ان کو وزیر خزانہ نہ بنائے جائے ابھی دیکھ رہی میں نے آپ کو پھر میں نے ارز کی ہے کہ آپ اگلے چوبیس گھنڈے ذرا انتظار کر لیں کل شام پھائز ہوگا تو یہ پوری قوم کو پتا چل دے گا تو اس میں اب حام والی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی معاملات کی تو یہ فیصلے اگین قائد نواز شریف صاحب کی مشافت کے ساتھ ہوں گے جس کی انشاءاللہ اگلے ایک دو روز میں شباز شریف صاحب خود کریں اچھے یہ بتائیں عابد شر علی صاحب کہ علی امین گھنڈا پور صاحب انہوں نے وزرعظم کی تقریب حل برداری میں بھی شرکت نہیں کی وزر آدم پشاور گئے وہاں پہ انہوں نے کوئی ریسپشن نہیں دی ذمہ داری وفاقی حکومت ہوتے ہوئے آپ پہ ہے ڈیلیور مجھے بڑا افسوس ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ کے پی کے اندر علی امین گھنڈا پور جیسے وہ لوگ جنہوں نے نو میں کے سانیہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جنہوں نے شہدہ کی یادگاروں کا تمسخر اڑایا جنہوں نے پاک فوج کی یونی فارم کو اپنی یہی وہی شخص ہیں جو موٹر وے پہ بھاگتے ہوئے ان کی بوتل میں سے شہد برامت ہوتا ہے تو جب بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کو دہاندلی زیدہ صوبے سے لاکر آپ اپنی زد کو پورا کر کے پاکستان میں انارکی پھلانے کی کوشش کریں گے تو علی امین گنڈا پور جیسے جو لوگ ہیں جو فرنڈ من بنے ہوئے عمران خان کا تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ صوبے میں اور پاکستان میں کسی بھی امن امان کا مسئلہ بنے تو یہ میں نے پھر کہا کہ اس طرح کے لوگ جن کو سزائیں ملنی چاہیے تھی جنہوں نے ملک کے ساتھ مزاق کیا جنہوں نے پاکستان کی عام فورسز کے ساتھ ان کی شہدہ کی یادگاروں کے ساتھ گنونہ کھیل کھیلا جنا ہاؤس میں حملے کی بقاعدہ منصوبہ بندی کی تو یہ وہ تمام وہ گنونے کردار ہیں جو بدقسمتی کے ساتھ آج صوبے میں بیٹھے ہیں تو ہم نے کوئی اس پر اتراز نہیں کیا لیکن یہ صوبے کی بدبقتی ہے کہ جیسے لوگ بیٹھ گئے ہیں جو کرپشن کے مین پلیر بھی ہیں اور دونمری کے بیتاج بادشاہ ہیں انہوں نے صوبے کیا چلانے ہیں ان سے کیا تو کرتے ہیں کہ صوبہ خیبر پکتوخہ کی پچھلے کئی سال آٹھ سال سال یہ ہے یہ تو سب ان کی خامیہ ہو گئی جو آپ بیان کر رہے ہیں اب حکومت کی حکومت کی خوبی کی کیا ہے کہ اس نے صوبے کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے دیکھیں جی نواری ٹرنلز دی وہاں پھر ڈین بنائے نواز شریف صاحب نے سڑکوں کا جال بچا ہے تو خوش حالی تو پاکستان مصلی نون کے دور میں آئی ہے انہوں نے کیا کیا ہے یہ آج بھی نواز شریف کی موٹر وی پر گزرتے ہزارہ بیلٹ پر جاتے ہیں نواز شریف کی موٹر وی پر پیشاور پہنچ جاتے ہیں نواز دیکھیں میں ارس سننے ارس سننے ارس سننے میری یہ نواز شریف صاحبی کا تحفہ ہے امران خان نے کوئی دیا ہے چلے آپ کا ٹی وی ہے آپ کا کیمرہ ہے آپ بیٹھے ہیں کوئی ایک بات بتا دیں جو پچھلے دس سال میں انہوں نے کی پی کے لیے کی ہو بتائیں مجھے آپ یہاں پہ بیٹھ کے چلیں آپ مجھے کہ فلان وزیر نہیں بن کوئی ایک کارکردی کی تھا مجھے پی 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 سال میں حکومت میرے پھر وفاق میں ساڑھے تین سال بد قسمتی کے ساڑھے تین سال عمران خان کی حکومت رہی ہے تو یہ بتائیں کہ دس سال اور وفاق کے ساڑھے تین سال کے پی کے لوگوں چلیں پشاور کے لوگوں کے لیے کوئی ایک منصوبہ ہے انہوں نے پشاور کی عوام کے لیے کیا ہو تو میں یہی پر مائیک بان کر کے آپ سے آجور کے چلا جنگ ایک اچھا کام کی پی کے چھوڑ دے کیا ہم کیوں وہ کریں ہم تو عمام کا فیصلہ دیکھیں گے کہ تیسری بار کی پی کے عمام نے ان کو تیسری بار حکومت دے دی قومی اسمبلی کے الیکشن میں آپ سے زیادہ سیٹیں عمام نے ان کو دے دی تو عمام سب سے زیادہ بہتر جج ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سارے دھاندلی سے حکومت ان کی بن رہی ہے اور دھاندلی سے زیادہ سیٹیں آپ سے لے گئے آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا مجھے بتائیں چلیں آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں آپ میرے حلقے سے آرڈر شروع کرا لیتے ہیں میں آئے میرے اپنا عزارتی جہاں میں کینڈیٹ ہوں میرے آٹھ ووٹ گھر پہ میرے بچوں والد اور میرے بین بھائی سمیت آٹھ ووٹ ہیں دو ووٹ ایکسٹرا کس کے آئے ازاد کشمیر کے لوگوں کے کیسے میرے گھر پہ ووٹ بن لیکن کیسے مجھے ہرایا جائے آرڈر کرنا تو اس کا بات کی ہے بات ہوگی نا میں تو اتفاق کر رہا ہوں نا آپ سننے ایک چھوٹی سننے پہلے میری سننے یہ پاکستان کی بد قسمتی یہ ہے جب میں الیکشن کمیشن نے لسٹیں شائع کر دی تو بد قسمتی سے کسی ووٹر کا نام بھی نہیں چینج کروا سکتے یہ ہے داندلی پوچھے داندلی ہمارے ساتھ کیسے ہوئی نادلہ کے ریکارڈ کے مطابق میرے پچاس ہزار ہلکے سے ووٹرز کیسے اخراج کر دیئے گئے کیسے میری یونین کونسے میا میا ووٹ ادھر دے رہے بیوی داندلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے آپ سے داندلی آبے ساب الیکشن کمیشن نے کی ہے نگران حکومت نے کی ہے کس نے یہ کی ہے داندلی مجھے نہیں پنا میں تو آپ کو کہنا ہوں جنہوں نے بردم شماری ہوئی جن کا ووٹوں کا اندراج ادھر تھا میرے حلقے میں ابھی بھی اٹھا کے بھینگ دی میں نے آپ کو کہ میرے جو تین نصروں سے ووٹ دیتے آرہے ان کا ووٹ کوئی دوسرے انہے میں کوئی جڑا والے میں کوئی تاندلے والے میں تاندلے والوں کو ووٹ ہماری جگہ میرے گھر میں دو ووٹ کیسے آگئے آٹھ آٹھ فرمی مجھے پہلے آپ نے آواز بلند کی آٹھ فرمی سے پہلے آپ نے آواز بلند کی ہمیں بتایا دنیا کو بتایا کہ یہ داندلی ہو گئی ہے میں نے میری سن نے الیکشن کمیشنر کو بیجے جالی شناکتی کارڈوں کا ریکارڈ ایز آر کو بیجا ان کو ہر چیز بھی یہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ایسے گھٹیا قسم کے لو ہیں یہ لسٹیں شائع ہونی چاہیے چھے ماہ الیکشن سے پہلے ووٹروں کا اندرہ چھے ماہ پہلے بند ہونا چاہیے لسٹیں دیں کینیڈیٹ کینیڈیٹوں کو لسٹیں دیتے ہیں جب شرور آ جاتا ہے ہم تو ہر یونیون کونسل میں سے 1100 سے 1200 ووٹ ایسے ہیں جن کا آتا پتے کوئی نہیں لینے میں رکھ لے پروگرام میں اس رکار کے ساتھ بیٹھ جاتا ہو آپ کے ساتھ نہیں یہ ووٹ کھا سے آئے ہیں پھر عابد شیر علی صاحب یہ الکے کے باہر سے ووٹ آئے ہیں یہ مجھے کے پتہ کہاں سے ہے میں تو کینیڈیٹ ہوں میرے گھر پہ دو ووٹ آگئے وہ کھا سے ہے مجھے کے پتہ کھا سے ہیں میں تو آپ کے کیمرے میں تو عدالت میں جاؤں گا اس چیز وں پتہ یوں نہیں کہ سکتے کہ الیکشن کمیشن نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے میں آپ کو جویل لطیف صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ جویل لطیف صاحب نے کیا فرما یا میں تو آپ کو بتا رہا رہا ہوں میرے نہیں چینج کروا سکتا آپ نے جب بات کہ دی تو ہمارے لیے تو سر آنکھوں پر آپ نے کہ دیا کافی ہے لیکن یہ پارٹی کی سطح پر آپ کیوں نہیں سوال اٹھا رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ الیکشن جو کلند قرار دیا میں نے آپ کو کہا مہترم میں میں عدالت میں جاؤں گا اپنا کیس لے کر قوم کے سامنے رکھوں گا کہ یہ اتنے ہزار ووٹ اندر آئے جن پتہ کوئی نہیں ہے رینہ جن کوئی نہیں ہے عابد صاحب عابد صاحب پی ٹی آئی آپ پی کار بھی نہیں ہے پی ٹی آئی آپ کو پھر اگر آپ کے ساتھ یہ انہی کا گنت تھا یہ عمران خان کے لائے نادرہ چیئرمن تارک ملک یہ عمران خان کے لیکشن میں سارا گند وہ ہی ڈال کے گیا ساری دن سال پہلے چلا گیا پھر میرا سوال ہے جو مردن اندری میں سامنے ریکارڈ رکھ رہ میرے گھر پہ دو زافی ووٹ بنے ہوئے اس کا جواب کون دے گا مجھے کنہ نے ووٹ بنا دی میرے گھر میں دو ووٹ زافی میری یونیون کونسل میں چھے سو ووٹ کیسے باہر سے آگیا کیسے دوسرے ہلکے سے ہزار ہزار ووٹ ایک یونیون کونسل میں میرے پڑتا ہے مجھے بتایا دیں اس کا میں تو سارے ریکارڈ سپریم کورٹ میں رکھوں گا عدالت عظمہ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ الیکشن کرایا ہمارے ساتھ یہ فرمائے یہ فرمائے کہ آپ کے سینیٹر ہیں کرمانی صاحب میاں صاحب کے بڑے قریب رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگ تھے جس کی وجہ سے میاں صاحب وزیراعظم نہیں بن سکے اور یہ جو واقعات آپ بیان کر رہے ہیں جاوید لطیف یہ وقوع پذیر ہوئے صرف میاں صاحب کو روکنے کے لیے مجھے بڑا افصوص ہے آصف کرمانی صاحب کی سوچ پر کہ میاں صاحب نے بڑا نواد میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی رہے میں ان سے اس طرح کی ان کے والد بھی بڑے نامی گرامی مسل لگی تھے بڑی ان کی قربانی تھی میں آصف کرمانی جیسے لوگوں سے یہ چیزوں کی تھوکو نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں میں آپ کو اپنے تحافظات بتائیں کہ یہ نادرہ کے رکارڈ کے مطابق میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی والے ہمارے حلقوں میں آجیں آرڈن کرا لیتے ہیں اب اچھے ٹائم ختم ہوگیا ہے بہت شکریہ اب ارشاد سب آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجئے